بسم اللہ الرحمن الرحیم کریں تو ایو سہبان اور جتنے ایس سہبان اور جتنے کنٹریکٹس ملازمین ہیں ای ایس سیز وغیرہ ان کے بارے میں ایک لیٹری شو ہو چکا کہ جس میں انہوں نے کہا کہ ان کی تنخواہیں نہ کہیں بند ہو جائیں اور اس لیے ان کے جو کنٹریکٹ جو پیرڈ ہے اس کو آگے اس میں توسیق کی جائے ایکسٹینڈ کیا جائے اس کو تیسری خبر بڑی یہ تھی کہ آج کل جو میڈیا سوشل میڈیا پر بڑی خبر چاہ رہی تھی اس حوالے سے کہ جو ایکزیمز وغیرہ جو پری میڈل اور انٹر میڈیڈ کے امتحانات جو ہیں وہ نہیں لیے جائیں گے اور اس حوالے سے اگلی کلاسس میں بچوں کو پرموڑ کر دیا جائے گا تو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس خبر میں کوئی صداقت نہیں ہے کوئی سچائی نہیں ہے تو اس حوالے سے بھی ایک بڑی اپ ڈیٹ ہے تو چلے چلتے ہیں جس کی ڈیٹیل کی طرف تو چلتے ہیں جا آج کی پہلی خبر کی طرف جس میں ملاقات میں جس میں ملاقات ہوئی ڈاکٹر مراد راس کی اور جو پرائیوٹ سکولوں کے حوالے سے تو منظ دوری دینے کے حوالے سے سکولوں میں بیکن اوز لکاس لاہور گرامر اور سٹی سکول امریکن جو لائف اس کے علاوہ دی لرننگ الائنس دی ٹرسٹ سکول 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 سسٹم اور بروک فیلڈ سکول اس طرف جو بڑے بڑے سکول جو پاکستان میں بیکن اوز وغیرہ سٹی سکول اس طرف پنجاب گروپ کے حوالے سے جو اپ ڈیٹ وہ یہی ہیں کہ بیس فیصد تک تمام جو سربران ہیں انہوں نے اس کی اماد کی ظاہر کی ہے کہ تمام جو فیصے ہیں اور ازمائش کی اس گھڑی میں پرائیوٹ سکول حکومت پنجاب کے ساتھ کھڑی ہے تو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم اس میں اصولی طور پر بیس فیصد کمی کا اصولی منظوری اس کی دیتے ہیں اور اس میں تمام جو پرائیوٹ سکول کے لوگ تھے وہ بھی رضا مندی انہوں نے ظاہر کر دی اب دوسری خبر اس میں ایک لیٹر ہے جی ڈی پی آئی کی طرف سے ہے جس میں روکیسٹ کی گئی ہے کہ ان کے جو پیرڈ ہیں ایس ای کے اور ایئیز کے وہ اس میں ایکس تینشن کی جائے یہ نہ ہو کہ ان کی سروس بریک ہو جائے یا اس کے علاوہ ان کی تنخواہیں باندھ ہو جائیں تو اس حوالے سے انہوں نے سیکٹی ایڈیوکیشن کو یہ لیٹر لکھا ہے کہ فوری طور پر ان کے لیے ایکسٹینڈ ان کے پیرڈ کی جائے ہیں تیسری بڑی خبر خاص طور پر ان بچوں کے لیے جو پنجاب بورڈ کے تحت میٹرک اور انٹر میڈی امتحانات و ندائج کے معاملات پر ہیں پنجاب بورڈ کمیٹی آف چیئر میں کنٹرولرگ اتھارٹک گورنمن کے حکامات اور پالیسی کے تحت انجام دیے جاتے ہیں کچھ دنوں میں سوشل میڈیا پر یہ بات پھلائی جارہے کہ امیدواران کو امتحان کے بغیر یا پہلے سے ان کا جو پہلے سے امتحان ہے اس کی بنیاد پر اگلی کلاسز میں پرموڈ کر دے ان باتوں میں کوئی صداقت نہیں اور نہ ہی اس قسم کا کوئی بورڈ کی طرف سے فیصلہ ہوا ہے امیدواران والدین اداراجات اس قسم کے افعاؤں پر کار نہ در امیدواران اپنے مطالعہ اور تیاری سے ہرگز گافل نہ ہوں بلکہ لاکڈاؤن کے درہم زیادہ سے زیادہ میند کریں اور حکومت کی پالیسی کے مطابق امتحانوں کا شیدول جاری کر دیا جائے گا اور اس کے بارے میں شیدول کے بارے میں بھی فیصلہ ہوگا اور امیدواران والدین اداراجات کو ویب سائٹ فیس بک اور دیگر جو پرنٹ الیکٹرونک میڈیا کے ذریعہ اگاہی کر دی جائے گی نئے شیدول کے مطابق رول نمبر سلیپ کا رجرہ کیا جائے گا اور اس کی تفصیلات مکمل اسی وقت ہوگی جب وہ شیدول جاری ہو جائے گا کیا کچھ لوگوں نے جو اگزیم دے چکے ہیں کیا وہ بھی ایک دو پیپر ہو گئے جیسے نام کلاس کے کیا وہ بھی اس میں ہوں گے دوبارہ لیے جائیں گے مکمل طور پر پیپر دوبارہ لیے جائیں گے یا جو ہو گئے ہیں وہ انہیں دو نیکسٹ پیپر آگے ہوں گے تو اس کے بارے میں ابھی اس کی پالیسی آنی ہے لیکن یہ بات انہوں نے کنفرم کر دیا کہ کسی بچے کو پرموٹ نہیں کیا جائے ڈھینکس اور بچے کو اپنا کیا رکھے کرنا دوسرے